جی اسلام علیکم میں ہوں عاشق خان آج کی ویڈیو میں خوش آمدید آج سپیشلی ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ہے جو اپنا انسٹالمنٹ پہ گھر لینا چاہتے ہیں اور ان کے پاس ڈان پیمٹ بھی نہیں ہے یعنی کہ ڈان پیمٹ کے بغیر آپ ایک اچھی لیگل ریجسٹری انتقال والی یا کوپریٹیو سوسائیٹی کے اندر لاہور کے اندر آپ انسٹالمنٹ کے اوپر آپ نے گھر لے سکتے ہیں یہ بیسیکلی ہے کیا چیز عمران خان صاحب کی ایک سکیم ہے اس کے اندر آپ کو یہ گھر فائنانس کر کے دیا جا رہے ہیں اس میں یہ چیز ہے کہ جو ایسا گھر جس کی ریجسٹری انتقال ہو یا پھر کوپریٹیو سوسائیٹی جیسے کہ پاسکو ہے کنال سٹی ہے کنال گارڈن ہے اس کے علاوہ بہت سی کوپریٹیو سوسائیٹی ہیں جو بلی ٹان ہے محافظ ٹان ہے جتنی بھی کوپریٹیو سوسائیٹی ہیں یا ریجسٹری انتقال والا گھر آپ اس کو لیز کروا سکتے ہیں اس کی کنڈیشنز اور ٹرمز کیا ہیں اس کے لیے آپ کی سٹیٹ پینٹ آپ کا بینک بیلنس یعنی کہ آپ کی جو سیلری ہے وہ بینک میں آنی چاہیے اور بھی بہت سی کنڈیشنز ہیں جو آپ بینک سے جا کے ویریفائی کر سکتے ہیں یہ پرسنٹو پرسنٹ ویری کر دی ہیں اب بات یہ ہے کہ جو ریجسٹری انتقال والے یا کوپریٹیو سوسائیٹی کے اندر گھر ہیں اس پہ آپ کو کتنا مارک اپ دینا پڑے گا اس میں سمجھنی کی بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ بہت اچھی انویسمنٹ بھی ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ کو فوری گھر میں مل جائے گا عام طور پہ اچھی سوسائیٹی کے اندر آپ کو ڈان پر مٹ کرنی پڑتی ہے اور پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کو اس کا پوزیشن ملتا ہے لیکن اس سکیم کی تحت آپ کیا کر سکتے ہیں جی آپ اپلائے کریں کسی بھی گھر کو جو ہیں آپ اس کے اوپر اس سکیم کو اپلائے کر سکتے ہیں وہ بینک آ کے ویریفائی کرے گا اور آپ کو گھر مل جائے گا اس کے اوپر جو ایک ایورج مارک اپ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک روڑوے کا گھر ہے تو دس سال کے اندر آپ کو تقریباً پچاس لاکھ روپیہ اوپر دینا پڑے گا لیکن ایک تو اس میں فائدہ یہ ہے کہ آپ کو فوری قبضہ مل جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ دس سال کے بعد آپ کا یہ جو گھر ہے یہ تقریباً دو کروڑ تک ہوگا تو اسی ساب سے بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا انویسمنٹ پرپس سے بھی اور آپ فوری رہائش بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو رینڈ ڈوٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی اپشن ہے ہمارے پاس ایسے گھر مجود ہیں ارحمان گارڈن فیس ٹو کے اندر ایسے گارڈنز کے اندر احمد گارڈنز کے اندر اس کے علاوہ کنال سیٹی کے اندر کنال گارڈنز کے اندر اور کوپریٹیو سوسائٹی کے اندر ایک محافظ ٹون ہے اس کے اندر بھی ہمارے پاس ایک گھر مجود ہے جہاں پہ آپ انسٹالمنٹ کے اوپر یہ لیز کروا سکتے ہیں اور آسانی سے آپ نے رہائش کر سکتے ہیں اس کی جو انسٹالمنٹ بنے گی یہ تقریباً سوہ لاکھ روپے کے قریب انسٹالمنٹ بنے گی ڈان پیمنٹ آپ کو کوئی نہیں دینی پڑے گی جو بندہ یہ گھر بیچ رہا ہے آپ نے ڈائریکٹ اس کے ساتھ ڈیل کرنی ہے ڈیل کرنے کے بعد پھر بینک کو انوالف کرنا ہے یعنی کہ وہ آپ کو گھر تھوڑا سا کم ملتا ہے یا مہنگا ملتا ہے سستہ ملتا ہے وہ آپ کی ہیڈک ہے بینک نے اس کے پیسے دے دنے ہیں بعد میں آپ نے وہ پیسے جو ہیں انسٹالمنٹ کے اندر واپس کرنے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی اپورجنیٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ انسٹالمنٹ پر اپنا گھر لینا چاہتے تھے فوری قبضہ چاہتے تھے یا گھر کے اندر اپنی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یاد رہے اگر تو آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو پھر یہ ایک اچھی انویسمنٹ نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس آپ کا بجٹ اس طریقے سے ہے کہ آپ منتلی لاکھ ٹیڑ لاکھ روپے نکال سکتے ہیں تو یہ پھر ایک بیسٹ جو ہے وہ انویسمنٹ ہے اگر آپ انسٹالمنٹ پر پلوٹ کے اندر کرنے چاہیے کیونکہ پلوٹ کے پرائز اوپر جاتے ہیں اور جو کنسٹرکشن کی پرائز ہوتی ہیں وہ نیچے آتی ہیں مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ انسٹالمنٹ پر پلوٹ یا گھر لینا چاہتے ہیں ویلاز لینا چاہتے ہیں اپارٹمنٹس لینا چاہتے ہیں پورشنز لینا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ فارم ہوسٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ کونٹیک کر سکتے ہیں 0300 11 12613 میرا کونٹیک نمبر ہے انشاءاللہ وطالہ نیکسٹ ویڈیو میں تبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیار رکھیں السلام علیکم